دوستو ذرا تصور کیجئے ایک ایسا پلیٹ فارم جو کسی بھی موضوع پر مضمون تحریر کرتے میڈیکل اور انجینرنگ جیسے مضامین کے یونیورسٹی لیول کے امتحانات کے سوالات کے بلکل دروست جواب دے دے ہماری ہدایات کے مطابق کوئی بھی نظم یا کہانی یا کاروباری ایمیل لکھتے اور یہاں تک کہ کسی کمپیوٹر پروگرام کی پروگرام کوڈنگ بھی کر دیں ہم یہاں کسی مستقبل کی ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ہم ذکر کر رہے ہیں امریکہ کی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریسرچ کمپنی چیٹ جی پی ٹی کی جی ہاں چیٹ جی پی ٹی ویب سائٹ پر مبنی ایک ایسا چیٹ باٹ ہے جو انسانوں کی بات سمجھنے اور اس کو جواب دینے کی پوری قابلیت رکھتا ہے یہ چیٹ باٹ اب تک امریکہ کے میڈیکل لیسنس کا امتحان بار کا امتحان اور ایم بی اے کے امتحانات تک پاس کر چکا ہے اس ویب سائٹ کو اپنی لانچنگ کے فوراں بعد اتنی بزرائی ملی کہ صرف دو ماہ میں اس کے سبسکرائبرز کی تعداد دس کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی اس کے مقابلے میں ٹک ٹاک کو یہاں تک پہنچنے میں نو ماہ اور انسٹاگرام کو تقریباً اڑھائی سال کا عرصہ لگ گیا تھا دو ہزار انیس میں ٹکنالوجی جائنٹ مایکروسافٹ نے اوپن اے ای میں پھاری سرمایہ کاری کی جس کے باعث یہ دونوں کمپنیز اب تک کئی پروجیکٹس میں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں اسی طرح اوپن اے ای نے ڈیل ای ٹو کے نام سے ایک اور اے آئی ٹول بھی متعارف کروایا جو صرف کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق تصویر تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چیٹ جی پی ٹی نے اپنے لانچ ہوتے ہی انٹرنیٹ کی دنیا میں ایسی سنسلی پھیلا دی کہ گوگل جیسی بڑی ٹکنالوجی کمپنی کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بچ گئی ہیں دوستو گوگل جو الفہ بیٹ نامی کمپنی کی ایک سبسٹری ہے اسے ٹکنالوجی اور انٹرنیٹ کی دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اس وقت گوگل سرچ انجن سبیت پچاس سے زائد پروڈکس اور سرویسز اپنے سارفین کو فراہم کر رہا ہے انٹرنیٹ پر موجود درجنوں سرچ انجن میں سے صرف گوگل کا مارکٹ شیئر نوے فیصد کے قریب بنتا ہے یعنی انٹرنیٹ پر ہونے والی ہر دس میں سے نو ویب سرچز گوگل کے ذریعے ہی کی جاتی ہیں اس کے مقابلے میں مایکرو سافٹ کے سرچ انجن بنگ کو انٹرنیٹ کی دنیا میں صرف آٹھ فیصد لوگ ہی استعمال کرتے ہیں لگ بگ ایک اشاریہ دو ٹریلین ڈالر کی مالیت کی اس کمپنی کو آخر مایکرو سافٹ کے چیئر جی پی ٹی سے کیسے خطرہ ہو سکتا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس یا مسنوی زہانت کی اس جنگ میں کیا مستقبل میں چیئر جی پی ٹی اور پنگ کا مشترکہ پلیٹ فارم گوگل کے لیے تباہی کا باعث بچ سکتا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں گوگل کا قیام 1998 میں ہوا اس ویب سائٹ کا مقصد انٹرنیٹ پر موجود مواد کو ارگنائز کرنا اور صارف کی ضرورت کے مطابق اسے تلاش کرنا تھا وقت کے ساتھ ساتھ گوگل اپنا دائرہ کار وسیع کرتا چلا گیا اور آج یہ کمپنی سرچ انجن کے علاوہ ویب راؤزر میپس آن لین ڈاکومنٹس اور موبائل سوفٹ ویر سمیت پیشمار سروسز فراہم کر رہی ہے گوگل کا فینانشل موڈل اشتہارات کے گرد ہی مرکوز ہے یعنی ان کی کمائی کا اہم ترین ذریعہ کمپنیز سے پیسے لے کر صارفین کو ان کی کمپنیز کے اشتہارات دکھانا ہے اسی طرح جب ہم گوگل پر کسی مواد کو سرچ کرتے ہیں تو گوگل سب سے ٹاپ پر ہمیں پیڈ لنکس ہی دکھاتا ہے یوزرز کی سرچ کے ذریعے اس کی ضرورت کا پتہ چلانا اور اس کے مطابق اسے ٹارگیٹڈ ایڈز یا اشتہارات دکھانا ہی گوگل کا بنیادی فینانشل موڈل ہے اس وقت گوگل کی کمائی کا تقریباً ساٹھ فیصد حصہ انہی اشتہارات کی بدولت ہی آتا ہے گوگل انٹرنیٹ پر موجود عربوں ویب سائٹز کا ریکارڈ رکھتا ہے اور ان میں سے ہماری سرچ سے متعلق نتائج کٹھے کر کے ہمیں سکرین پر دکھا دیتا ہے اس طرح سے ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق انفرمیشن تک ریسائی مل جاتی ہے گوگل سرچ انجن پر اس وقت روزانہ آٹھ عرب سے زائد سرچز کی جاتی ہیں اور یہ پچھلے دس سال سے بھی زائد عرصہ سے انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ وزٹ کی جانی والی ویب سائٹ ہے اگر کسی وجہ سے گوگل سرچ انجن کا استعمال کم ہو جائے تو گوگل کو اشتہارات ملنا بھی کم ہو جائیں گے اور اس طرح گوگل کی کمائی پر بھی اثر پڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مایکروسوفٹ نے ایسا کون سا قدم اٹھایا ہے جو گوگل کی کمائی کو کم کر سکتا ہے صرف آٹھ فیصد مارکٹ شیئر والا سرچ انجن کیسے ایک ایسے سرچ انجن سے مقابلہ کر سکے گا جو اس سے کئی گناہ بڑا ہے ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آئے گئے پہلے کچھ بنیادی کنسپٹس کو سمجھتے ہیں چیٹ پوٹ ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں کی تحریری یا زبانی گفتگو کو سمجھنے اور اس کے مطابق خودکار طریقے سے جوابات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے چیٹ پوٹ یا چیٹ روپوٹ ٹکنالوجی ان دنوں تقریبا ہر جگہ ہی موجود ہے گھروں میں موجود سمارٹ سسٹمز، خودکار میسیجنگ ایپس، بینکوں اور دیگر بڑی کمپنیز کے کسٹمر سروسیز سسٹمز اور گوگل، ایپل یا ایمازون کے ورچول اسسٹنٹس بھی چیٹ پوٹ کی ہی مختلف صورتیں ہیں مثال کے طور پر ایپل کا سیری، ایمازون کا الیکزا اور انڈرائیڈ کا گوگل اسسٹنٹ چیٹ بوٹ ہی کی اقسام ہیں ان تمام چیٹ بوٹ کا استعمال صرف مخصوص اپلیکیشنز تک ہی محدود ہے اور اس لیے ان کی مقبولیت بھی محدود حلقے میں ہی ہے تاہم اوپن اے آئی کا چیٹ بوٹ، چیٹ جی پی ٹی، اپنی منفرد فنکشنیلٹی اور لا تداد اپلیکیشنز کے ساتھ مختصر عرصے میں ہی بہت زیادہ شہرات حاصل کر چکا ہے چیٹ جی بی ٹی یعنی چیٹ پری ٹریننگ ٹرانسفارمر نیورل نیٹورک پر مبنی ایک جدید ترین لینگویج موڈل ہے نیورل نیٹورک مشین لرننگ موڈل کی ایک قسم ہے جو انسانی دماغ کی طرح ہی کام کرتا ہے جبکہ لینگویج موڈل ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جسے کھرپوں کی تداد میں الفاظ اور انفرمیشن کے ذریعے اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ پچھلے الفاظ یا ٹیکسٹ کی بنیاد پر کوئی مکمل جملہ بلانے کے لیے اگلے لفظ کی پیشکوئی کریں یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بچے کو کتابوں یا ادگد کے ماحول سے تربیت دی جاتی ہے اور پھر وہ اسی تربیت کی بنیاد پر مختلف حالات اور واقعات میں اپنا رت عمل ظاہر کرتا ہے چیٹ جی بی ٹی وزی پیمانے پر ٹیکسٹ انپوٹ کو سمجھنے اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے خودکار طریقے سے ان کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا اس کے ذریعے ہم مختلف موضوعات پر مضامین لکھنے کریٹیو رائٹنگ معلومات تک رسائی اور دیگر مسائل کے حال میں مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صارف کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے چیٹ جی بی ٹی ویب سائٹ تک رسائی دینے کی بجائے ان کے سوالات کے جوابات خود تحریر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے صارفین کو کم وقت میں اپنی مطلقہ معلومات مل جاتی ہیں اور ان کو اس مقصد کے لیے ویب سائٹ پر موجود مواد کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگرچہ گوگل کے ذریعے براہ راست کسی سوال کا جواب دینا یا کوئی نئی تحریر کرنا ممکن نہیں تاہم گوگل یا دیکھر سرچ انجنز کے ذریعے ٹیکسٹ کے علاوہ تصویر، ویڈیوز، ریسرچ آرٹیکلز اور دیگر مواد کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے جو اس وقت چیٹ جی پی ٹی میں ممکن نہیں اسی طرح چیٹ جی پی ٹی کو ایک مخصوص ڈیٹا سیٹ پر ٹرین کیا گیا ہے لہٰذا اس کا جواب بھی اسی میسر معلومات کے مطابق ہی ہوگا مزید یہ کہ کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں لہٰذا اس کی معلومات بھی محدود اور پرانی ہو سکتی ہیں اگر اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا تو مقتصرا یہ کہ چیٹ جی پی ٹی یا دیگر اے آئی موڈلز اور گوگل سرچ انجن دونوں ہی طاقتور ٹیکنالوجیز ہیں جن کی اپنی اپنی منفرد صلاحیتیں اور حدود ہیں دونوں کے ہی اپنے پوائد ہیں اور یہ دونوں براہ راست ایک دوسرے کا ہنڈرڈ پرسنٹ متبادل بھی نہیں ہو سکتے لیکن دوستو حال ہی میں مائکرو سوفٹ نے اپنے سرچ انجن بینک کو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ منسلک کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد مائکرو سوفٹ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنگ میں گوگل سے ایک قدم آگے نکل گیا ہے مائکرو سوفٹ کا کہنا ہے کہ سرچ انجنز کا یوزر ایکسپیرینس تقریباً پچھلے بیس سال سے ایک جیسا ہی ہے اور اس میں بہت سی کمیاں ہیں اور اس کو امپروو کرنے کی کجائش ہے مائکرو سوفٹ کے مطابق چالیس فیصد لوگ اپنی متعلقہ سرچ کرنے کے بعد سرچ انجن کی طرف سے مہیا کی گئی ویب سائٹس میں سے کسی کو بھی وزٹ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی مرضی کا ریزلٹ نہیں ملتا مزید یہ کہ سارف کی جانب سے کسی مخصوص پس منظر میں پوچھے گئے سوال کا جواب بھی سرچ انجن کے ذریعے اکثر اوقات نہیں ملتا کیونکہ سرچ انجنز تو جواب میں عام طور پر صرف ویب سائٹس اور ان کے لنک ہی مہیا کر پاتا ہے مائکرو سوفٹ کے اپ ڈیٹڈ ویب براؤزر ایج میں بینگ سرچ کے علاوہ اب تین خصوصیات اور بھی ہوں گی پہلی آنسر یعنی سارف کی سرچ کیوری کے جواب میں ویب سائٹس کے لنکس مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ براہ راست یوزر کے سوال کا جواب دینا دوسری چیٹ یعنی یوزر کی ضرورت کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ چیٹ کی فسیلٹی مہیا کرنا اور تیسری کریئٹ یعنی مسنوی ذہانت کے ذریعے نیا مواد تخلیق کرنا مائکرو سافٹ کا دعوی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے انہوں نے پہلے سے موجود سرچ انجن کی فنکشنیلٹی کو بہتر بنا دیا ہے لہذا مائکرو سافٹ کا براوزر ایج اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر کام کرے گا اور یہ اکیلے چیٹ جی پی ٹی یا کسی بھی اور سرچ انجن سے بہت زیادہ طاقتور ہوگا بینگ سرچ انجن کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی کو انٹیگریٹ کرنے سے بہت سے پوائد مل سکیں گے مثال کے طور پر سارف کے سوال کو بہتر یا دروست انداز میں سمجھ کر اس کے ذریعے بہتر سرچ ریزلٹس فراہم کیے جا سکیں گے اسی طرح ویب سرچ کی ضرورت کے بغیر پراہ راست سوالات کے جوابات بھی دیے جا سکیں گے سارفین کے سوالات کو باتچیت کے انداز میں ہیڈل کر کے سرچ ایکسپیرینس کو زیادہ یوزر فینڈلی پلایا جائے گا یعنی چیٹ کا آپشن بھی ہوگا بینگ کے ساتھ ضم ہو کر چیٹ جی پی ٹی بہت زیادہ معلومات تک رسائی حاصل کر لے گا جس سے سارفین کے لیے اپنی مطلوبہ معلومات کو تلاش کرنا آسان ہوگا اور اس پہلے سے زیادہ مسلسل اپ ڈیٹ ہونے والی انفرمیشن کی بدولت اب نیا تخلیق ہونے والا مواد زیادہ مستند بھی ہوگا اور اپ ڈیٹ اٹ بھی ہوگا کیونکہ یہ انٹرنیٹ سے براہ راست لنک ہوگا مجموعی طور پر چیٹ جی پی ٹی اور بینگ سرچ انجن کا انزمام سارفین کے لیے بہت محصر ہوگا اور اس کے ذریعے کسی مخصوص تناظر میں پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی بہتر انداز میں مل سکیں گے لیکن دوستو یقینی طور پر گوگل بھی اس تمام تر ڈیولپمنٹ پر خاموش نہیں ہوگا چند روز قبل گوگل نے بھی اپنا اے آئی چیٹ بارٹ بارڈ متعارف کروایا ہے لیکن گوگل نے اس وقت ساری دنیا کے سامنے اپنا مزاق اڑوا لیا جب اس چیٹ بارٹ کی تعارفی پریزنٹیشن میں ہی اس نے ایک سوال کا جواب غالط دے ڈالا اس کے فوراں بعد ہی گوگل کی شیئرز کی قیمت گرنے لگیں اور کمپنی کو صرف ایک دن میں سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا گوگل نے اس تعارفی پریزنٹیشن میں بارڈ اور اس کے پیچھے کام کرنے والے لینگویج مرڈر لیمڈا کی تفصیل سے وضاحت تو کی لیکن کسی سرچ انجن یا اپلیکیشن کے ساتھ اسے منسلک کرنے کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا یعنی گوگل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس جنگ میں ابھی ادھر پہنچا ہے جہاں اوپن اے ای یا مائکروسوفٹ آج سے ایک سال پہلے تھا گوگل نے اپنے چیٹ پارٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی کہ یہ ان سوالات کے جواب دے گا جن کا کوئی ایک ٹھیک جواب نہیں ہوتا گوگل نے اسے نورا کا نام دیا یعنی نو ون رائٹ آنس ہے مثال کے طور پر اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو سب سے خوبصورت نظارہ کیا ہوگا اس سوال کے جواب کے لیے شاید آپ مختلف نکتہ نظر سے تحقیق کرنا یا انٹرنیٹ پر موجود بے شما اور مواد دیکھنا چاہتے ہوں تو ایسے سوالات کے لیے گوگل نے جنریٹیو اے آئی متعارف کروایا ہے گوگل کے مطابق یہ اس طرح کے تمام سوالات کو مینج کرے گا جن کے متعلق پیچیدہ معلومات اور متعدد نکتہ نظر موجود ہوں البتہ مجموعی طور پر یہ تعرفی پریزنٹیشن لوگوں کے نزدیک زیادہ متاثر نہیں رہی تھی دوستو آرٹیفشل انٹیلیجنس کی اس جنگ میں مایکروسوفٹ کے پاس تو ہارنے کے لیے کچھ نہیں لیکن گوگل اپنا سب کچھ ہار سکتا ہے کیونکہ گوگل کی زیادہ ترامدنی کا انحصار اس کے سرچ انجن پر ہی ہے اس کے استعمال میں معبولی سی کمی بھی گوگل کے لیے بہت بڑھے نقصان کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ سرچ انجن میں ایک پرسنڈ مارکٹ شیئر لوز کرنے کا مطلب ہے دو ارب ڈالر کا نقصان اور ویسے بھی اگر گوگل سرچ انجن کی بجائے اے آئی لینگویج مادل یعنی جو چیٹ پوٹ کا مادل ہے اس کو پناتا ہے تو بھی اس کے پیڈ لنک سے ہونے والی آمدنی میں واضح کمی آ سکتی ہے یعنی وہ اشتہارات جو ویب سائٹس یا کمپنیز گوگل کو دیتی ہیں پیسے ادا کر کے تاکہ جب کوئی یوزر انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کرے تو ان کی ویب سائٹ اوپر آئے کیونکہ اب اس نئے مارڈل میں کوگل کو کسی بھی یوزر کی سرچ کیوری کے جواب میں دوسروں کی ویب سائٹس کے لنکس کی بجائے پراہ راست سوال کا جواب دینا ہوگا تو ظاہر ہے اشتہارات تو اب نہیں مل سکتے لہذا اب کسی نئے فینانشل مارڈل کے آنے تک اگر سرچ انجنز کا زوال آتا ہے تو یہ اصل میں کوگل کا زوال ہی ہوگا دوستو مستقبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی ہے لہذا جہاں اس ٹیکنالوجی کے بے شمار پوائد ہیں وہاں اس کے منفی پینووں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے صحافت، تحقیق اور تعلیم جیسے شعبوں میں اے آئی موڈلز کے تیار کردہ مطن کے استعمال کے بارے میں مستقبل میں ایتھیکل یعنی اخلاقی خدشات بھی پیدا ہو سکتے ہیں شاید اسی وجہ سے تعلیمی اداروں میں طالب علموں پر تحقیقی مضامین لکھنے یا اسائنمنٹس مکمل کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کے استعمال پر پابنتی بھی آئیت کرتی گئی ہے اسی طرح ڈیل ای ٹو سے تخلیق کرتا پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ ان اے آئی موڈلز کی وجہ سے مصنفین، کالمنگار، کنٹینٹ رائٹرز، مصور، کسٹمر، سرویسز اور کمپیوٹر، پروگرامرز تک کی نوکریاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں تاہم یہ بات بھی اہم ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ جہاں کچھ مخصوص قسم کی ملازمتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں نئی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں لہذا اس ٹیکنالوجی کے ثابت بھی ڈیٹا مینجمنٹ، اے آئی ڈیولپمنٹ، مینٹیننس اور ڈیٹا اینالیس جیسے شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے بہرحال دوستو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس جنگ میں جیت جس کی بھی ہو اہم بات یہ ہے کہ کوئی ایسا لاحے عمل تیار کیا جائے جس سے اس کے منفی استعمال کو رکا جا سکے اور صرف مصبت استعمال کو ہی یقینی بنایا جائے دوستو کیسی لگی آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اور آپ کے خیال میں گوگل اور مایکروسافٹ میں سے کون یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وار جیتے گا اور کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مستقبل انسانوں کے لیے مفید ہوگا یا تباہ کون کومنٹس میں اپنی رائے سے اگاہ کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ